ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالوحاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈنس چینل ناظرین شکار کے ایک ماہر نے یہ بات لکھی ہے کہ شیر اکثر اس وقت مردم خور بن جاتا ہے جب وہ اتنا بوڑا ہو جائے کہ اپنے شکار پر قابو نہ پا سکے اور پھر ان مردم خور شیروں میں سے زیادہ تعداد ان شیروں کی ہوتی ہے جو اس وجہ سے مردم خور بن جاتے ہیں کہ جب انہیں کوئی انسانی شکار شکاری انہیں زخمی کر دے عام حالات میں شیر انسان پر حمل آور نہیں ہوتا بلکہ اگر اس کا انسان سے سامنا ہو جائے تو وہ کترار کر دوسری طرف چلا جاتا ہے لیکن جس وقت کوئی انسان شکاری کسی شیر کو پوری طرح ہلاک نہ کر سکے بلکہ اسے زخمی کر کے چھوڑ دے تو پھر ایسا شیر انسان کا سخت دشمن بن جاتا ہے اور ایسے شیر کو پھر جہاں کہیں کوئی انسان نظر آتا ہے وہ فوراں اس پر حمل آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دیتا ہے ناظرین بلکل یہی حال افراد اور قوموں کا بھی ہے کہ جب کوئی فرد یا کوئی قوم اپنے دشمن پر ناقص حملہ کرتی ہے یا بغیر تیاری کے اقدام کر بیٹھتی ہے تو وہ اپنے پاؤں پر کل ہاری مار دیتی ہے لہذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ کبھی بھی بغیر پوری تیاری کے اپنے دشمن پر حملہ نہ کرے بغیر پوری تیاری کے اقدام کرنے کا مطلب اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر خود نہ ہے جب تک انسان اس قابل نہ ہو کہ وہ اقدام کر سکے اسے اپنی جدوجہد اپنے مقصد کے حصول کے لیے جو وہ جدوجہد کر رہا ہے اسے خاموشی کے ساتھ مسلسل جاری رکھنے چاہیے لیکن اس کے برعکس جو لوگ بغیر تیاری کے اور بغیر اقدام کا وقت آئے اقدام کر بیٹھتے ہیں پھر وہ ہمیشہ پشتاتے ہی رہتے ہیں اور ایسی صورتحال کے پیچھے عام طور پر بے سبری کارفرما ہوتی ہے کہ بے سبری کے وئے سے انسان جذبات میں آ کر ایک ایسے وقت میں اقدام کر بیٹھتا ہے جو اقدام کا وقت نہیں ہوتا اور وہ اپنے دشمن پر چاہے وہ کوئی فرد ہو چاہے وہ کوئی قوم ہو اس پر ناقص حملہ کرتا ہے بغیر منصوبہ بندی کے حملہ کرتا ہے اور اپنے دشمن کو ہلاک نہیں کر سکتا بلکہ اسے ذخوی کر دیتا ہے جس کا نتیجہ اس صورت میں نکلتا ہے کہ وہ دشمن جو پہلے تھوڑا دشمن تھا اب بڑا دشمن بن جاتا ہے لہٰذا کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے یہ چاہیے کہ وہ اپنی برپور تیاری کریں پوری منصوبہ بندی کریں اور اس وقت تک اقدام کا سوچے بھی نہیں جب تک وہ اقدام کے قابل نہیں ہوتے ورنہ نقصان یہ ہوگا کہ دشمن زخمی ہو جائے گا اور وہ ہمارا پہلے سے بھی بڑا دشمن بن جائے گا اور پھر ہم شکایتیں کرتے پھریں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ وہ ہو گیا تو یاد رکھئے اس دنیا میں زندگی کا یہ قانون ہے کہ جھوٹے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی نہ جھوٹے اقدام کی اور نہ جھوٹی شکایت کی اللہ حافظ